اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ترجمہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا ذہو اس کا وقوع کب ہوگا آپ پرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا حادثہ ہوگا وہ تم پہ محض اچانک آ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں یہ سورہ آراف آیات نمبر 187 اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں نمبر ایک چھوٹی نشانیاں نمبر دو بڑی نشانیاں دونوں میں فرق یہ ہے کہ بڑی نشانیاں جب واقعہ ہو جائے گی تو ان کے فوراً بعد قیامت واقعہ ہو جائے گی ان علامات کے اثرات کو سب لوگ شدت سے محسوس کریں گے جہاں تک چھوٹی نشانیاں کا تعلق ہے تو یہ وقوع قیامت سے کافی عرصہ پہلے وقتاً پا وقتاً مختلف علاقوں میں واقعہ ہوتی رہتی ہیں بعض لوگوں کو ان کا شعور ہوتا ہے اور بعض کو نہیں ہم قیامت کی چھوٹی نشانیاں سے بات شروع کریں گے اور اس سلسلے میں کتاب سنت کا حوالہ بھی دیں گے نمبر ایک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلے نشانی ہے حضرت سحیل بن ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی شہادت اور درمیانی عملی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیا آپس میں ملی ہوئی ہیں یہ سحی بہاری میں حدیث 4934 ہے نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں عزو تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے چھوٹی نشانیاں شمار کر لو نمبر ایک میری وفات نمبر دو بیت المقدس کی فتح نمبر تین وہ زبردست موت جو تم میں بکری کی قاس بیماری کی طرح پیل جائے گی نمبر چار مالکی کسرت حتی کہ ایک شخص ہزار دینار سے کم رقم پر خوش نہ ہوگا نمبر پانچ پھر ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داہل ہوگا نمبر چھے پھر تمہاری بنو اسفر یعنی روم یورپ اور امریکہ کے لوگوں سے صلحہ ہو جائے گی پھر وہ تم سے بدعہدی کریں گے اور تمہاری طرف اسی جنڈوں تھلے جمع ہو کر آئیں گے اور ہر جنڈے کے نیچے بارہ ہزار پوجی ہوں گے یہ صحیح بہاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چیتر ہے نمبر تین چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کتاب میں فرماتے ہیں قیامت قریب آگئی اور چاند فٹ گیا یہ سور قمر میں واقع ہے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا دو ٹکڑوں میں بٹ جانا دکھلایا یہ صحیح بہاری میں حدیث نمبر تین ازار چھ سو سینتیس ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم منام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے جا گیرا اور دوسرا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہنا یہ صحیح بہاری میں حدیث نمبر تین ازار چھ سو چھتیس ہے نمبر چار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دنیا سے چھلے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ستارے آسمان کے لئے امن و سلامتی کی زمانت ہیں جب ستارے ہتم ہو جائیں گے تو وہ قیامت آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور میں اپنے صحابہ کے لئے امن و سلامتی ہوں جب میں چھلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ حالت آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور میرے صحابہ امت کے لئے امن و سلامتی کی زمانت ہیں جب صحابہ چھلے جائیں گے تو امت کو وہ احتلاف و انتشار پیش آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر پچیس سو اکتیس ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے چھلے جانے کو قیامت کی دو نشانیوں کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دوسری ستاروں کا جڑ جانا اور شہابیوں کا گرنا احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس دنیا سے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور بلاہر بدترین لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی نمبر پانچ فتح بیت المقدس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی تو اس وقت بیت المقدس پر سلطنت روم کی عیسائیوں کا قبضہ تھا سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور باہتیار حکومت تھی انہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کے پتح ہونے کی حشحبری سنائی اور اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھی نشانیاں قیامت سے پہلے شمار کر لو اور ان میں سے ایک نشانی آپ نے فتح بیت المقدس کو قرار دیا ہے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے بیت المقدس سیدنا عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حلافت میں سولہ حجری بمطابق چیس سو سنتیس عیسوی میں فتح ہوا آپ نے اسے کفر سے پاک کر دیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی بیت المقدس دو بار پتح ہوا ایک بار سیدنا عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حلافت میں اور دوسری بار سلطان صلاح الدین عیوبی کے عہد حکومت یعنی پانچ سو تریسسی عیسوی بمطابق گیار سو اٹھتر عیسوی پانسوی تریسسی حجری میں ایک بار پھر آج کل بیت المقدس آج کل فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ ایک بار پھر اللہ کے حکم سے یہ ایک مومن جماعت کے ہاتھوں پتہ ہوگا انشاءاللہ حتیٰ کہ درخت اور پتر بھی بول کر کہیں گے اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے آؤ اسے جلدی سے قتل کر ڈالو قیامت کے مزید علامات کے بارے میں آپ ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت موصول ہو شکریہ